بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارک باتو میرا نام ہے ہومیپیتک ڈاکٹر محمد ماجد اور میں آج آپ کی خدمت میں دوسری دفعہ حاضر ہوں لاسٹ ٹیم ہم لوگ نے بات کی تھی ہومیپیتک کی طرف کیوں آیا جائے آج ہم بات کریں گے کمردرد کے حوالے سے کمردرد کی ایک خاص قسم جس کو شیعٹی کا بولا جاتا ہے شیعٹی کا کہا جاتا ہے شیعٹی کا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں بیسکلی ہماری ریڈ کی ہڈی کے اندر اللہ تعالی نے ایک گیپ رکھا ہوئے اور وہ گیپ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جسے نیرو کمپریشن نیرو یا کمپریشن یا پھر اسی طرح اور بلچ یا ڈسک سلپ یا اس طرح کے اور بہت مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے یہ تمام امراض جو ہے یہ تمام آپ امرائی ٹیسٹ ٹیک ہوتا ہے جس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علامات کیا ہوتی ہیں اس کے علامات جو کی ہے کہ درد ریڈ کی ہڈی سے شروع ہوتا ہے بٹک کی طرف جاتا ہے یعنی بیک سائیڈ پہ جاتا ہے اور وہاں سے ایک لائن میں درد نیچے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اس کے آگے فردر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ٹانگ میں یا پاؤں میں یا پاؤں کی تین انگلیوں میں سن ہونے کا احساس ہو جاتا ہے یہ درد شدت کے حوالے سے دنیا میں تیسرے نمبر پہ درد آتا ہے پہلے نمبر پہ درد آتا ہے جب کسی کو کینسر ہوتا ہے پہلے نمبر پہ درد آتا ہے جب ماں بچوں کو پیدا کرتی ہے یعنی ڈیلیوری کا درد جوتا ہے وہ دنیا میں شدت کے حوالے سے پہلے نمبر پہ آتا ہے دوسرے نمبر پہ کینسر اور تیسرے نمبر پہ یہ درد آتا ہے شدت کے حوالے سے اگر بات کریں اسی لئے ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس کو فوری طور پہ آپریشن کا کہتے ہیں اور ہمارے مریض جو اس مرض میں مقتلع ہوتے ہیں انفورشنٹلی وہ بھی فوری طور پہ آپریشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بکوز اس کا درد بہت شدت سے ہوتا ہے اس کی بری بات یہ ہے کہ درد بہت شدت سے ہوتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اور کوئی کمپلیکشن نہیں آتا ہاں البتہ جو اس کی کمپلیکشن میں نے دیکھی ہیں وہ دیکھی ہے کہ اس درد کے لیے جو عدویات استعمال کی جاتی ہیں جو عام جو طریقہ علاج ہے اس میں جو عدویات استعمال کی جاتی ہیں بہت سخت ہوتی ہیں بہت تیز ہوتی ہیں لیور گردے اور اسی طرح میدے کا بیڑا گرگ کرنا شروع جاتی ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم لوگ ہومیپیتھک کی بات کرتے ہیں تو ہومیپیتھک اس مرض کو مکمل طور پر ڈائیگنوز کرتا ہے ہومیپیتھک میں ڈائیگنوزز کس طرح کی ہوتی ہے ہومیپیتھک میں ڈائیگنوزز ہوتی ہے ہم تین لیول چیک کرتے ہیں پہلا لیول جو ہوتا ہے کہ بندے کے فیزیکل وہ کیا بتا رہا ہے یعنی اس کے اندر جو اپیرینٹلی جو اس کے علامات آ رہی ہیں کہ اس کے درد کمر سے شروع ہو رہا ہے کمر سے شروع ہو کے نیچے بٹک میں جا رہا ہے اور بٹک سے ایک لائن میں نیچے کی طرف چلا شروع ہوتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات درد جو ہے اس کی شدت جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر کے طرف ریڈیائٹ کرتا ہے پاؤں سن ہونا شروع جاتے ہیں پاؤں تھنڈے ہونا شروع جاتے ہیں ٹانگ تھنڈی ہونا شروع جاتے ہیں ٹانگ کے اندر تھنڈی سنیاں چپنا شروع جاتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اس کے ایمیلوریشن کی بات کریں یعنی اس کے ایگریبیشن اور ایمیلوریشن کی بات کریں جنرلیٹیز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ دھرد کی بتاتا ہے کہ مجھے رات کے ٹائم درد زیادہ ہو رہے دن کے ٹائم درد زیادہ ہو رہے اور پھر پیشنٹ اپنی مائنڈ سمٹم دیتا ہے مائنڈ سمٹم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمی پیتی کے اندر اور مائنڈ سمٹم کے بیس کو اپر سلیکٹ کی ہوئی میڈیسن جائے وہ تیرے بہدف کا کام کرتی ہے اب مائنڈ سمٹم کیا ہے پیشنٹ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خاموشی سے لیٹ جاؤں پیشنٹ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں چیخیں ماروں پیشنٹ کہتا ہے مجھے نینڈ نہیں آتی اب یہ ساری مائنڈ سمٹم ہے جب یہ تینوں لیول یعنی فیزیکل، مینٹل اور اموشنل تینوں لیول پر جب آپ سٹڈی کرتے ہیں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک ایسی میڈیسن سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو نہ صرف درد بلکہ آپریشن سے بھی بچا سکتے ہیں یہ درد ہوتا کیوں ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ ریڈ کی ہڈی جو اللہ تعالی نے ہماری ریڈ کی ہڈی بنایا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فلانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اب ریڈ کی ہڈی ہے کیا چیز یہ چھوٹے چھوٹے ہڈیوں کے ٹکڑے ہیں جو کہ ایک دوسری کو پر اللہ تعالی نے رکھ دیوں میں اور ان کے درمیان میں سے حرام مغز گزر رہا ہے حرام مغز کے اللہ تعالی نے ہر دو موروں کے درمیان میں سے ایک حرام مغز کے ایک لائن ایک نرف جو ہے وہ نیچے کی طرف ٹانگ کی طرف جاتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے احساسات کو وہاں تک دماغ تک لے کے جانا ہے اور دماغ تک جب یہ احساسات پہنچتے ہیں تو دماغ ہمارا اپریشیٹ کرتا ہے کہ جو چیز پاؤں پہ لگی ہے یا چوٹ لگی ہے کچھ بھی ہوا ہے اس کا احساس دماغ جو آپ کو بتاتا ہے اب ہوا کیا جب ہم لوگ لگاتار لنگڑا کے چلنا شروع کرتے ہیں اسی لئے اس کو لنگڑی کا درد کھا جاتا ہے جب ہم لگاتار لگڑا کے چلتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو دو موروں کے درمیان گیپ رکھا ہوئے جو نیچر نے گیپ رکھا ہوئے اور اس کے درمیان ایک کشن رکھا ہوئے جس کو ڈسک کہتے ہیں یہ پریس ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ پریس ہوتا ہے تو نیچر کی طرف سے بننا ہوا جو ہول ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے آپ ایمارائی کرواتے ہیں آپ کو ایمارائی میں نظر آتا ہے کہ یہ نیرو ہے جو گیپ ہے وہ نیرو ہو گیا یہ آپ کو ایمارائی میں نظر آئے گا یا کسی کو کہا جاتا ہے کمپریشن ہو گیا ہوئے اب یہ نس جو یہاں سے گزر رہی ہے اس کے اوپر دباؤ آئے گا ٹریٹمنٹ کی طرف آئے تو یہ میڈیسن آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سبتا ہوں کہ ہومیوپیتک میڈیسن آپ کو آپریشن سے یقینی طور پر محفوظ رکھیں اور اگر میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپریشن یعنی ریڈ کی ہڈی کا آپریشن یہ اتنا سنسٹیو ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ آپریشن کروانا ہے تو مجھے لکھے دیں کہ اس کا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگی میں نے دیکھا جن کے آپریشن میں ان کے بعد میں ٹانگیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں ٹانگیں بلکل بیکار ہو جاتی ہیں یہ اس کی بہت بڑی ایک کمپلیکیشن ہے اس آپریشن کی وجہ سے اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ پروپر نہیں کرواتے تو وہ جو کمپریشن ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ ہے آپ کی آئندہ زندگی کے ساتھ ہے اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ آئندہ زندگی آپ کی محفوظ رہے گی اسلام علیکم